مفتی فیض الوحید مفتی فیض الوحید ایک تاریخ خنائے ایک تحریک خنائے ایک مفسر خنائے ایک عالم خنائے وی آج سفیرے ساڑھا ست بجے آکھ بند کر گیا اس دنیا نا خیر بات کہ گیا اور اور ایک دنیا کے بھی ٹھکانہ بنا لی ہے انہاں نے میرے نال ایک انٹریو ماں انہاں نے کیوں کیوں ٹاکاور دییاں اس وجہ میں سوچو کہ میرا آخرت وستہ کوئی چیز لب جائے اس میں کوئی بڑو آخرت وستہ زخیروں نہیں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وستہ آدمی کچھ کر جائے تو مید میں شاید اتشفات ملنے وہ ضروری بن جائے تو یہ مقصد تو کہ اونا مٹاکا گی وہ دییاں اس لئے تھے امنا سمجھو کہ یہ جوڑی گل کین لگا ہوا ازرائے گل وستہ گل کین لگا ہوا لیکن اتنا عرصہ کے بعد پتو چلیو کہ نہیں وہ کوئی گل کین تھا لگا ہوا جوڑی امنا اس لئے سمجھ نہیں آئی مفتی فیض الوحید نہ صرف گجر بکروال قبیلہ مام بہت بڑا قد کا ایک عالم منیجین تھا بلکہ جمع کشمیر مام بلکہ پورا ہندوستانوہ بڑے سگیر مام انہوں کو قد جوڑا ہے وہ بڑا اچھت ہو انہوں کے نال ایک انہیں فالونگ تھی مطلب انہوں کا چانہ لنگی ایک لمی قطار ہمیں دیکھی ہے مطلب انہوں کے نال جس جگہ بھی تم دیکھیں گا انہوں کے نال لوگ جڑھیں جڑھیں انہوں کے خاص کام رہے ہیں خاص کام یہ رہے ہیں کہ ایک دہ انہوں نے دینی تعلیم کو جڑو کام ہے وہ اگے بتایا نال دنیاوی تعلیم بھی جوڑی کہ بھئی آر ایک جڑو مدرسوں انہوں کے نال وابستہ ہے اس کے بیچے بارویں دھوڑی سکول بھی ہیں اور نال نال دینی تعلیم بھی ہے اس تو علاوہ جڑا مرا گریب خانہ بدوش ٹرائبل بچہ سیلیکٹتے ہو جائیں ڈگری کال جامعہ میڈیکل کال جامعہ انجنرنگ کال جامعہ لیکن پیسہ نہیں ہوتا پڑھنوستہ ہے انہوں کی پڑھائی کو انتظام کیو مفتی فیضل وعید صاحب نے اس کا نال نال گوجری زبان نہ خاص طور پر تفسیر کی صورت میں ترجمہ کی صورت میں قرآن شریف کو گوجری میں ترجمہ کر کے ایک توفہ دیتو اتنی مٹھی اتنی خوبصورت زبان مجھے دنا انہوں نے ترجمہ کیو ہے کہ وہ تم اگر پڑھیں گا تو تم نے لے گا عربی توں اگر کسی زبان میں قرآن شریف کو ترجمہ ہو سکا ہے بہتر تو وہ گوجری میں ہو سکا ہے بلکہ انہوں نے ایک میرا نال انٹریو ممی اگر کیو کہ بھئی گوجری زبان مجھے لے ان ترجمہ کر لگو میرے لگو کہ وہی لفظ امد داروں عربی تو سیدھا سیدھا انگاہوں میں لگاوا پھر ایک انہوں نے کتاب ہے سراج المنیرہ جنہوں نے نور کو دیو کر کے نا گوجری میں ٹرانسلی ناظرین یا کتاب ہے نور کو دیو جڑی مفتی فیضل وعید صاحب نے لکھی ہے اور یا دستیاب ہے انہوں کا مدرسامہ جڑوں کے بٹھنڈی کے اندر ہے ہر جگہ ویسے دوری جگہ ویسے بہت سارا لوکانہ اور بڑی زخیم کتاب ہے تقریباً پائنٹ سو چرتالیس صفحہ کی کتاب ہے اور ہارڈ بونڈ میں چپی ہوئی ہے ضرور سیرت کے اوپر گوجری میں پڑھنوستہ کتاب ہے خریدو اور نبل کے پھیلاو اپنا لوکانہ کہ کس طرح نالینا نہیں جڑوائی کہ سارا پھیلو جڑائے اس کے بیچے کور کی ہے اس تو علاوہ بہت ساری کتاب بہت ساری تقریر ایک مفکر تھا ایک مقرر تھا ایک مفسر تھا اور اورنا ہی پوری زندگی جڑی ہے اس سے امن ورستہ خوشی ورستہ لوکانہ دین کے نال جورڈن وزتا ہے لوگ کا نا خدا کے نال جورڈن وزتا ہے جڑے ہیں وہ انہوں نے کام کیوں باعثیت ایک عام جا آدمی گئے ایک رائٹر گئے ملے ہوں انہوں کئی دفعہ لیکن پھر اس پاس جس لئے میں انٹرویو سلسلوں شروع کیوں ایک دفعہ ہم کیونکہ رمضان پنج جمعہ میں تھا پنج جمعہ نام جلامان تھا مولانا فیضل وحید صاحب مفتی فیضل وحید صاحب کی جڑی تقریریں یا انہوں نے نال کیا انٹرویو جڑا ہے عام چلاواں تھا پھر بچوں جی دوزار سولان دو ہم نے سلسلوں شروع کیا بچوں یہ آج نہ چلے گیا آج تو موڑ گیا آیا تھا انہوں نے بلائے ہو اور کیونکہ تھارا انٹرویو مکہ مکرمہ میں دیکھیا جی مدیدہ منورہ میں دیکھیا جی انہوں تھا احران ہوگی تھارا بارہ میں سن گیا کہ اتھ لوکہ نے جڑا ہمارا جمہو کشمیر گا اتھ گیا میں بے تمنا دیکھیں میں کہا جی یوٹیوب کے ذریعے دیکھیں فیس بوک کے ذریعے دیکھیں پھر انہوں نے کیوں نہیں تمنا یہ کرنا تفصیل نہ انٹرویو کرنا شایئے جڑا نا جڑا دنیاوی اور دینی چیزیں رلاگ ہیں جیسا امن کی گلل ہے محبت کی گلل ہے پیار کی گلل ہے تو پھر ہم نے ایک سیریز کی جس میں انہوں نے سبر کے اوپر تلقین کی قربانی کے اوپر تلقین کی اور بہت ساری ایسی چیزیں اوپر تلقین کی ان کی آخری جڑی آج سفرت ہو اس میں مجھ سارا لوگ شریک ہونا چاہاں میں تھا چالی کے قریب جڑی ہیں وہ اس کے بچے نماز جنازہ پڑی گئیں کیونکہ اتھ ایس او پی جڑی ہوئی ہے اس کو اعتمام کی ہو کوویڈ نہ لے گئے جڑی مہا ماری چل رہی ہے ہمارا دیش ماہ اور جس طرح کا حالات بنیام ہیں اس میں انہوں نے جیسے خاکی رکھی ہوئے تھا اس جگہ کے بیچ چالی دفعہ جڑی ہیں نماز جنازہ جڑی گئے اتنی تعداد مہنوں نے اچھان اعلیٰ لوگ جڑی ہیں وہ تو پوچھ گیا اور مطلب لوگ کاما ایک عجیب قسم کی جڑی ہے دکھ اور جس طرح جدائی ہو ایک اصلی عمل جڑی ہے میں انہوں نے دیکھے کیونکہ لوگ انہوں نے کتنوں پیار کریں تھا کتنا اس کے ننگر نال جڑی ہے اپنے دسوں کے انہوں نے ہمیشہ ہی کہ کوئی کریلو پریشانی ہو جائے باہر ہی پریشانی ہو جائے ہمیشہ انہوں نے دیکھنے ہو اور انہوں نے کہنے ہو کہ میرا حکمہ دعا کرو اور اتنا سافٹ اتنا نرم اتنا خوبصورت لہجو اتنا گل کرنگو اتنا خوبصورت انداز سمجھانگو اتنا اچھو انداز اور یعنی ہے کہ وہ کوئی جس طرح کے سخت طبیعت کا نہیں تھا بالکل نہیں بالکل نہیں مطلب وہ مزاق کا جو عام طور کے اوپر مخول علی گل کرنا وہ اس نمی انجائے کریں تھا وہ انہوں نے اندر ایک بڑو انسان تھو اور ایک دفعہ جس لئے ہوں اپنا ٹی وی چینل جس کا نعلوم کم کروں تو لوگوں کو اس طرح کا یہ ہم ریکارڈ کرنا تھا لگا وہ تمہارا ایک سنگی تھا جنہید حاشمی صاحب جب انہوں نے دیکھو کہ وہ اسٹوڈیو میں آیا تو موڑ کے گیا تھا انہوں نے کیونکہ اتنا بڑا سینٹ نہ اتنا بڑا عالم نہ تم کسا لیا ہے اس کے بھی میں کیوں کچھ ماری اپنی کہیں آپ اس میں چھک کیا ہے اس کی وجہ تو لیا ہے ایک جادوی مطلب انہوں کے بیچ ایک طاقت تھی مطلب میں میں ہوں کوئی زیادہ مذہبی قسم کوئی آدمی نہیں ہے اور کہیں کوئی تھٹھوں علیہ والوں کا صاف گل کرنی چاہیے لیکن انہوں کے اندر منا نا مطلب جمہو کشمیر میں بہت کٹ شخصی ہے تھے جنہا قدمہ میں بیسن انہوں نے دل کرے اور مطلب انہوں ہاتھ اتنوں خوبصورت اور سافٹ انہوں کے لئے بیسے ہوتے ہیں گل اتنی خوبصورت کہ سافٹ اور بہت پیار کریں تھا مطلب میرا نال انتہائی محبت تھی بہت انہوں نے کیونکہ اگر قدم میرا نال تو بیسا ہو اور انہوں نے کیونکہ اگر قدم ملاقات ہوئے گی میں کہے جی انتم میرے کار آویں گا ہوتی بیس کہتا ہے تیاری گل کریں گا اور کچھ گل ریکارڈ کریں گا تب وہ پھر موکو نہیں آئے ہو وہ امنا کہیں ایک طرح جدائی دے کے چلے گیا مفارکت دیکھو جی دداسن بالا ماں وہ پیدا ہوئے ہیں انیس سو چھاٹھ ماں چھونجہ سال پچھونجہ سال عمر بنے کے عمر ہیں اور اس عمر ماں انہوں نے اتنوں بڑو حل کو کریئیٹ کی ہو تو جمو کشمیر ماں کہ کہ میں دیکھو کہ فارمر چیف منیسٹرز گا جڑے نا ٹویٹ آمیں تھا لگا ہونا ہوئے وفات کے اوپر میں دیکھو عمر عبداللہ نے غلام نبی ازاد نے اور بڑا جمو کشمیری سب بڑی شخصیات نے ان کی وفات کے اوپر دکھ کو اظہار کی ہوئے ہیں میں ان کا آخری سفر کی کچھ صدا بندی کی اتمنت ہو کہ بھئی تم کوئی ویڈیو نہیں چلا سکتا مطلب ہر جگہ یہ اعلان ہو رہی ہے تو تم ویڈیو نہیں چلاو ویڈیو نہیں چلاو پھر بھی تم نہ پتو ہے آم اپنی گلان دو دے آٹھتا نہیں جاوید رائی نے کسینا چھپ چھپا گئے کوئی منظر آخری سفر کا آنے ہیں بے بھی دیکھو اور کچھ لوگاں ہم نے گل کی ہے وہ ضرور سنو کہ لوگاں گوناں گبارہ مکھیے کی کیے کینو ہے میں نے امید ہے کہ تم لوگ جڑے ہیں ان کی روح وست ہے سالے سواب وست ہے دعا کریں گا اور موقتی صاحب کی اللہ نے جنی جندگی دیتی موقتی صاحب نے قوم کے باستے اور پوری دنیا باستے بڑی اچھی بات کیتی اور بڑا بڑا اچھا اپنا پوری پوری جو بھی جس قوم بھی سمجھائے ہو کوئی آنی سوچی ہے بھی کسی بھی کوئی پھرکا کو بندو ہوئے اللہ کو بندو ہو بچائرہ ہو بہت تھوڑی جی اوبر گئے پوری دنیا جو اس کے قلعہ اس نے کٹ کے داش ہوڑے ہو آج اللہ لو پیارو ہوگئے اس طریقہ ساری دنیا جانو ہے مگر یہ آلم ہے جا کوئی سادھو سنت کوئی ایسو کوئی اللہ کو فقیر ہوئے وہ جانو جلو ایک قوم کو جاں پوری ماری پوری اللہ کا جمہو کو جاں کسی کو بھی ہم لوگ نقصہ آنے اس کو کہ آلم لوگ بڑا سمجھے سدریہ بھا لوگ اور انجنیا پڑایا ٹائٹر پڑایا اور پلیس آلا جو بھی تب کو اس کے قلعہ سمجھ کی بات سنائی پہ لوگ دنیا بننی رہنو کسی نے بھی ہے چاند دن کی بات ہے بھائی شہر کام کرو اچھا کام کرو اللہ نے راجی کار لیو اس کے قلعے جانو ہے تو کوئی صاحب کتاب ہو تو ماروڑ ہو ہم انسان کہ مارا باست یا نہیں ہے کہ ہم کھلا شوڑے اپنی مرضی نہ کرو وہ نہیں اچھو کام ہو بجارو اچھو انسان ہو بس جو ہائر سکینڈری سکول کام کر رہا ہے یہ مدرسہ جو یہ سامنے بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس بیلڈنگ سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی حافظ قرآن ہوئے مفتی بنے کاری بنے ڈاکٹر انجینئر بنے اس کے علاوہ مفتی فیضل وحی صاحب نے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ پاوستہ تھے اور انہوں نے ان کے لیے بھی کافی تعلیم ان کو دی اور لوگ ان سے جڑے میں آپ کے ذریعے سے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں اور زیادہ کوشی یہی کریں کہ اپنے گھروں سے ہی کریں کیونکہ اس وقت یہ جو کوویڈ کا سلسلہ جو چر رہا ہے اس میں کم لوگ آئیں وہ زیادہ بہتر ہے مولانا فیضل وحی صاحب کے بارے ہمارے مفتی فیضل وحی صاحب جو آج اللہ کو پیارے ہو گئے آپ یہاں کے صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ جمعہ کشمیر بلکہ ہمارے ملک اندوستان کے روح روانت ہے آپ کی شخصیت قابل تعریف اور محتاج تعریف نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے وہ نمائع ہے اور بلکل کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی آپ نے درس و تدریس کے لائن سے انسانیت نوازی کے نام سے اور بھائی چارگی کے نام سے اور انسان کو صحیح مانے میں انسان بنانے کے نام سے جو خدمت انجام دی ہے اسکلیٹ فارم سے وہ آپ کی بہت بڑی خدمات ہے بس اللہ انہیں قبول فرمائے آج ہر آنکھ عشقبار ہے ہر انسان رو رہا ہے آپ کے تعلق والے صرف مسلم ہی نہیں بلکہ ہمارے برادرانے وطن اس میں عیسائی بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں اس میں سیخ بھی ہیں ہر برادری کے لوگ آپ سے جڑے ہوئے تھے اور جو ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے نفع ہے نفع نقصان و مالک ایک اگر اللہ تعالیٰ کیسے این یم سسک اللہ بدررن فلا کاشی فلا ہو اللہ ہو سارا قرآن کو ہم کہہ سکھیں یعنی چھوڑے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کسے کوئی تکلیف دینی چاہوے ایتوڑی کے تونمی دینی چاہوے فلا کاشی فلا ہو اس کا کرم تے کوئی کسے نہ محروم نہیں کر سکتا موسیقا موسیقا موسیقا